خبر چھتیزگڑ کے ایم سی بھی جلیسے ہے یہاں ایک ایسا گاؤں ہیں جہاں لوگ انجان بیماری کا شکار ہو رہے ہیں عمر کے ساتھ ہی آنکھوں کی روشنی کم ہونے لگتی ہے تیس سے چالیس پریوار اس بیماری سے پیڑت ہو گئے ہیں لیکن سواسی بہت کا عملہ آج تک ان کی سدھ لینے نہیں پہنچا دیکھئے اس رپورٹ میں عمر کے ساتھ انجان بیماری آتی ہے بڑھتی ہے عمر روشنی کم ہو جاتی ہے اور پھر زندگی اندھیرے میں کھو جاتی ہے عمر ابھی زیادہ نہیں ہے جوانی کی دیلیز پر ہی قدم رکھا تھا کہ آنکھوں کی روشنی کم ہونے لگی کسی کو پوری طرح سے دکھنا بند ہو گیا تو کوئی اب ڈنڈے کے سہارے چلنے کو مجبور ہے کیونکہ یہ لوگ ایک انجان بیماری کا شکار ہو رہے ہیں ان کی آنکھوں کی روشنی جا رہی ہے ایم سی وی زیلے کے کیرہ بہرہ گاؤں میں بس یہ لوگ ہی نہیں بلکہ تیس سے چالیس پریوار اس بیماری کی جت میں ہیں جو جوان ہیں ان کی روشنی کم ہونے لگی ہے اور جو بزرگ ہیں وہ اندھی ہو چکے ہیں اب کیا ہے یہ انجان بیماری اسے بھی سمجھئے اٹھارہ سال کے عمر ہوتے ہی اس کا اثر ہونے لگتا ہے جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے آنکھوں سے کم دکھنے لگتا ہے تیس سے چالیس کی عمر تک آتے ہی دکھنا بند ہی ہو جاتا ہے گاؤں کے تیس سے چالیس پریوار اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں ابھی ہم جلہ ایم سی بی کے انترگت آنے والے گرام پنچاج کیرہ بہرہ میں آہیں کیرہ بہرہ کی ایک ایسی گھٹٹا ہے جو دل کو جھچکوڑ کر رکھتی ہے یہاں پر تقریباً تیس پریوار ایسے ہیں تیس گھر ایسا ہے جہاں پر آنکھوں کی روشنی عمر بڑھتے بڑھتے چلی جاتی سر میرا سمیسیا تین سال سے زیادہ بڑھ گیا اس سے کر کے میں 25 سال کا ہوا تب سے میرا آنکھ خراب ہو گیا آپ صحیح بول رہے ہیں کہ یہ بیماری ہمارے پریوار میں بڑی گھٹنا کے ساتھ آتی ہے اور کیسے گھلپت کر کے چلے جاتی ہے ہم خود ہوش نہیں پاتے آنکھوں کی روشنی جانے سے زارہ درد گاؤں والوں کا یہ بھی ہے کہ اتنے کے بابزود بھی ذمہ داروں نے کوئی سدھ نہیں لی نہ تو سواستی بھاگ ان کی خبر لینے آیا اور نہ ہی کسی جن پرتنیدی نے ان کی سدھ لی کسی جن پرتنید رہی ہوگی جب آپ کو دکھتا رہا میں بیس سال بیس سال کی عمر تھی تب ان کو دکھائی دیتا تھا اور اس کے بعد ان کو دکھائی دینا پند ہو گیا اس کے پہلے آپ دیکھتے تھے بڑھیا ساپ ستھا دکھتا تھا نہیں ہاں 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 دکھتا تھا اور اس کے بعد 20-25 سال سے آپ کو دکھائیں گے دیتا تھا تھوڑا بھی نہیں دکھائی جیتا تھا 30-35 سال ہو جا رہا ہے ہمارے سمیسیاں ادھر جب ہم نے ادھیکاریوں سے بات کی تو کوئی بھی جوابدار کیمرے کے سامنے نہیں آیا سواستہ دکھاری نے دی پی ایم سے بات کرنے کو کہا تو دی پی ایم نے بلوک میڈیکل آفیسٹر کے پاس بھیج دیا اور بی ایم او بولنے کے لیے تیار نہیں ہوئے غیر زمیدہ سسٹم کی کہانی آپ سنیے سواستہ دکھاری نے جواب نہیں دیا دی پی ایم نے بولنے سے انکار کیا بی ایم او کیمرے کے سامنے نہیں آیا تو آپ سمجھئے کہ سواستہ بھواگ کتنا سنجیدہ ہے اسے لوگوں کی کتنی فکر ہے ایک طرف جہاں لوگوں کی زندگی میں اندھیرہ چھا رہا ہے آنکھوں کی روشنی جا رہی ہے ہر کوئی دہشت میں ہیں اور ایسے میں سسٹم کا یہ رویہ بتاتا ہے کہ انجان بیماری سے زیادہ دکاری کی بے پرواہی بھی اس اندھیرے کے لیے ذمہ دار ہے اگر گمبیرتا سے کتم اٹھائے جائیں تو کئی لوگوں کی زندگی کو اندھکار میں جانے سے روکا جا سکتا ہے اس سٹار نیوز پر سمچار چندگ بیل آرخیت ان کی سدھ کوئی لیتا ہے یا پھر اپنی دوردرسہ پر یہ سوئن ہی آسو بہاتے رہیں گے اس سٹار نیوز کے لیے جلائے ایم سی بی سے ابھیناس شندر کی ریپورٹ موسیقی